شیخ زید بن سلطان بن نحان 1966 میں ابو زبی کے دوسرے حکمان مقرر ہوئے حکمان مرنے کے بعد شیخ زید نے دو کام ہنگامی بنیادہ پر کروائے ایک یہ کہ انہوں نے انفرسٹرکچر پر پیسہ خرچ کیا سٹکے بنوائی، امارتے بنوائی اور نئے شعبے قائم کیے دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ 1962 میں جب تیل کا پہلا جہاز برامت کیا گیا تھا اور چار سالوں میں جتنی آمنی اکٹھی ہوئی تیل سے انہوں نے اس پیسے کو بینکوں سے نکلوایا اس وقت تقریبا تیل کی سلانہ آمنی سات کروڑ ڈالر تھی انہوں نے اس ساری رقم کو کسر الحسن میں جو ان کا پولیٹیکل حب ان کی رہائش اور انتظامے کے دفاتر تھے وہاں پر اکٹھا کیا اور اپنے کاروں کو حکم دیا کہ ابو زبی کے جو بشندے ہیں ان کو کسر الحسن میں بلائیں جب ان کے بشندے وہاں پر اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے بشندوں میں وہ رقم بانٹنا شروع کرتی نہ صرف ابو زبی بلکہ آس پاس کی جو ریاستے تھی دبائی، شارجہ، عجمان اور فزیرہ وغیرہ کے لوگ بھی وہاں کسر الحسن میں آئے شیخ زیاد نے ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے وہ رقم دی اور ایک بات کی تلقین کی کہ اس پیسے وہ ضائع نہیں کریں بلکہ کاروبار میں خرش کریں اس کو انویسٹ کریں اس سے تجارت کریں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ابو زبی کے مشندوں کو روزگار مللہ شروع ہو گیا پورٹی لیول وہاں کا کام ہو گیا اور وہاں اس علاقے میں تجارت شروع ہو گی اور شیخ زیاد کو اس کا پرسنل فائدہ یہ ہوا کہ ان کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ 1969 میں جب عرب امارات کا قیام ہوا تو شیخ زیاد UAE کے پہلے صدر اور وزیراعظم مقرر ہوئے اب خان صاحب ہماری جو لوئی کلاس لوگ ہیں ان کو پاور کرنے کے لیے کچھ ایسی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں جس کے تحت لوگوں کو دیسی مرگیاں مال پر بیسی اٹھے لے لگا کر دے رہے ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی اپنے دور میں ایسی کچھ پروجیکٹ ڈیفرن شکلوں میں موڈ کر کے سٹارٹ کروائے پیپل پارٹی نے انکم سکور پروجیم کے تحت لوگوں کو اڈریکٹ پیسے دینا شروع کیے اور مسلم لیگ نے سٹودنٹس میں لیپ ٹوپ بانٹنا شروع کیے اب اگر ان پروجیم کو آئیڈیالائز کیا جائے تو یہ بہترین پروجیم ہیں لیکن ان کا ریزلٹ کیا نکلا عرب ایسے پروجیم سٹارٹ کروائے کر اس کا بھی لوگ ہیں کہ وہ ورلڈ ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی جو ہے وہ جو یہی میں مرقب کروانے جا رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو لوکل بوٹیز ہیں اور ایم این نیز ایم پی ایز ہیں صرف وہ ایم پاور ہوئے ہیں ان کو پیسہ ملے ہیں کیونکہ ان کے ثروی پیسہ آگے لوگوں تک پہنچنا تھا انہوں نے اس میں بڑے لیول پر کھپلے کی ہیں اور اگر انہوں نے آگے کچھ لوگوں کو یہ پیسے منتقل کی ہیں یا لیپ ٹوپس وغیرہ دیئے گئے ہیں تو اس سے ہوا یہ کہ ان ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان کا ووٹ بینک گین ہوئے ہیں زرداری نے جن لوگوں کو ٹھیلے لگا کر دیئے تھے ان کی ریڈیوں میں سے آج ہمارے بڑے سگیر کے لوگوں میں اور عرب لوگوں کے خاصلت میں فرق ہے ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ گدوں کو نہیں چھوڑتے تو انہوں نے یہاں کے مفت دیسی مرگیاں جو ہیں اور مال مویشی جو ہیں ان کو کام بخشنے ہیں اگر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ آگے ہیں اور سب لوگ سودھ جائیں گے تو خان صاحب کی اطلاع کے لیے کہ آپ کے ساتھ وہی لوگ موجود ہیں جو پہلے مشرف دور میں ان کے ساتھ تھے پھر زرداری کا ساتھ دیا پھر مسلملی کے ساتھ وہ رہے ہیں اب وہ آپ کے ساتھ آکے حکومت کے چکروں میں مل گئے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرز لے کر پیسے بانٹے نہیں جاتے لوگوں پر احسان نہیں کیا جاتا اب یہ ہماری عالت یہ ہے کہ ہم آئیے مفت سے اور دوست موالی سے کرزیں لے رہے ہیں اور ساتھ میں پیسے بانٹنا شروع ہو گئے ہیں نیب پھر کچھ عرصے کے بعد دھونڈ رہی ہوگی کہ پیسے آئے کہاں سے اور خرص کاؤں میں اگر ہماری حکومت کے پاس اتنے پیسے آئے گئے ہیں کہ سنبھالیں جا رہے تو اس کا بہترین حل جی ہے کہ اس کو انویسٹ کیا جائے چھوٹے شہروں پر چھوٹے شہروں میں یونیورسٹریز اور ہسپیٹلز بنائے جائیں تاکہ چھوٹے شہروں کے لوگ امپاور ہو اور ان کو روزگار مہی آؤ لیکن اگر آپ صرف غریبوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پیسے وہ اڑائیں نہیں پسٹے حکومتوں کے پروجیکٹ سے کچھ چکھیں مہنگائی کو کنٹرول کریں کرزے کو کنٹرول کریں اور جس دن سے نیا پاکستان بنائے مسلسل ڈالر بجلی گیس پیٹرول اسپان کی بلندیوں کو چھوٹا جا رہا ہے اربوں نے تیل سے پیسہ کمائے اگر آپ کو تیل مل گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملا تو عوام کا تیل نہ نچوڑیں ٹورزم سے پیسہ کمائیں سیاہت کو فروغ دیں اگریکلچر سے پیسہ کمائیں کسانوں کو امپاور کریں کسانوں کو فیسیڈیٹ کریں ان کو اناج ان کو پیز ان کو کھاتے سستے دام ہوتے ہیں اور ان کی فصل کو اچھی قیمت میں ان سے خریدیں کچھ تو فائدہ ہو پاکستان کو اگریکلچرل کنٹری ہونے کا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسلامباد میں جو علو ٹماتر اور قدو قسم کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو اسلام کے مشورے دیتے ہیں اٹلیسٹ انہی کو بیجتے ہیں قوم آپ پہ ہی اس آنی بھولے گی